بلکیز بانوں کے گینگ ریپ کے گیارہ ملزموں کو بہت عزت کے ساتھ اور گار لینڈنگ کرتے ہوئے مٹھائی کھلاتے ہوئے آزاد کر دیا گیا تو پھر نربیہ کانڈ کے جو ملزمین تھے ان کو فانسی کیوں چڑھایا گیا نربیہ کے ملزموں کو فانسی چڑھایا جاتا ہے بلکیز کے ملزموں کو ہار پہنایا جاتا ہے اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو گورنمنٹ کے ہر جواب پہ ہمارا ایک سوال تیار ہے تو شرم کی بات ہے جس ملک میں عورت کی عزت نہیں ہے جس ملک میں عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور پامال کرنے والوں کو پھول پہنایا جاتا ہے یہ سراسر شرم کی بات ہے گورنمنٹ کو ہر طریقے سے شرم آنی چاہیے میں تو کہتی ہوں جوڈیشنی کو شرم آنی چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پندرہ آگست کے دن ایک بہت ہی دردناک اور شرمناک خبر ہمارے سامنے آئی کہ کس طریقے سے دو ہزار دو میں ہوئے گودھرہ کان اور گجرات کے مسلمان جینوسائیڈ میں بلکیز بانوں کے گینگ ریپ کے گیارہ ملزموں کو بہت عزت کے ساتھ اور گار لینڈنگ کرتے ہوئے مٹھائی کھلاتے ہوئے آزاد کر دیا گیا آج کی یہ کانفرنس جو ہے وہ یہ افسوس ظاہر کرنے کے لیے ہم نے بلائی ہے کہ کس طریقے سے دو ہزار دو میں جو گودھرہ کان میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تشدد کی جو انتہا ہوئی وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم دو ہزار دو کی بات یہاں پہ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی بھی ایسا انسیڈنس نہیں ہے جو ہمیں معلوم نہ ہو ہم یہاں پہ صرف بات کریں گے پندرہ آگست کی وہ پندرہ آگست جس کو آج ہم نے امرت مہتصف کے نام سے منایا یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ہندوستان کی آزادی کے پچھتر سال پورے کر لیے میں نہیں مانتی ایسی آزادی کو جس ملک میں آج بھی عورت کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والوں کو پھول پہنایا جاتا ہو مٹھائی کھلائی جاتی ہو میں نہیں مانتی ایسی آزادی کو جہاں آج گودھرہ کان جیسے بہت ہی ہینیس اور باربرکٹ ایکٹ انجام دینے والوں کو بائزدت بری کیا جاتا ہو میں نہیں مانتی ایسے ملک کے ایسی آزادی کو جہاں آج بھی جوڈیشری اور جسٹس جو ہے وہ کسی نام پہ دی جاتی ہے اور کسی آئیڈنٹیٹی کے بیسس پہ دی جاتی ہے تو بہران ہماری آج کی کانفرنس جو ہے وہ بلقیز بانو کے ساتھ اپنی سولیڈاریٹی پیش کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر رکھی ہے اور ہم اس میں تھوڑی سی روشنی اس بات پر ڈالنا چاہیں گے کہ بلقیز بانو بیس سال کی عمر میں پانچ مہینے پرگننٹ تھیں جب ان کے ان گیارہ پڑوسیوں نے ان کا گینگ ریپ کیا جو سارے ان کے رشتے میں یا محبت سے جن کو وہ چچا کہتی تھی کسی کو وہ بھائی کہتی تھی یہ ڈاکٹر تھے یہ لائر تھے اور اس کے بعد ان کی تین سال کی بچی کو ان کی ڈھائی سال کی بھتیجی ان کی ڈیر سال کی بھتیجی کو اور ان کے گھر کے ساتھ لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا اس کے بعد یہ ایک بہت لمبی جنگ چلی جس میں کئی سالوں کے بعد جا کے بلقیز بانو کو یہ امید بن دی کہ ان کے کیس میں جو گیارہ آروپی تھے وہ جیل میں ڈالے گئے اور ان کو کوٹ نے لائف ایمپریزمنٹ کی سزا سنائی لیکن ہماری وہ جو تھوڑی سی ایک امید کی کرن تھی وہ پندرہ اگس کو پچھتر سال آزادی کے جب جشن منایا جا رہا تھا پورے ہندوستان میں تو وہ امید کی کرن بھی ختم ہو گئی اور ہم پوری طریقے سے ہماری ہندوستان کی جوڈیشری سے اب مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ ہم یہ جسے کہتے ہیں کہ imagine نہیں کر پا رہے ہیں ہم یہ accept نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا ذہن قبول نہیں کر پا رہا ہے کہ کیسے اتنے زیادہ خونخار درندے مجرموں کو اور کس بنا پر ان مجرموں کو رہائی ملی جبکہ ان کو آجیون کارکاز کی لائف ایمپریزمنٹ کی سزا سنائی گئی تھی ایک مدہ دوسرا مدہ جو ہے کہ کیا جوڈیشری آج جو اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگن ہوتی ہے گورنمنٹ کے آور شیڈو ہو چکی ہے کیا آج ہماری جوڈیشری جو ہے وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل رہی ہے کیا آج اس ملک میں انصاف جو ہے وہ نام پہ اور پہچان پہ دیا جائے گا کیا ہم یہ مانیں کہ اب آنے والے وقتوں میں عورت جو ہے وہ ہندوستان میں بلکل محفوظ نہیں ہے کہ اب ہم یہ مانیں کہ آنے والے ہندوستان میں معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ ریپسٹ اور مڈرر سے جو ہے چلائی جائے گی یعنی کہ یہ وہ لوگ جو گیارہ لوگ چھوڑے گئے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو ان کی سزا میں واپس لیا جائے ان کی جو رہائی دی گئی ہے اس کو کینسل کیا جائے اور ہم اس بات کو تکلیف ہمیں بہت زیادہ ہے اور ہم قطعی اس بات کو کنڈم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان گیارہ مجرموں کو صرف چھوڑا ہی نہیں گیا بلکہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ ان کا ویلکم کیا گیا ان کو پھول ہار پہنائے گئے اور شرم نہیں آئی ایک بی جے پی کے نیتا کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ سارے کی سارے برہمن ہیں اور ان کے اندر بہت ساری اچھی خوبیاں بھی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو یہ بولنے سے پہلے دس بار سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے لیے یہ خوبی نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ برہمن ہیں تو ان کے اندر بلکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب اب ہر برہمن سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے تو بہرحال گورنمنٹ نے اور جوڈیشری نے مل کے جو گجرات میں یہ کانڈ کیا آئی ہے جو پولٹیکل جسے کہتے ہیں کہ ایک نئی سٹریٹیجی لے کر آئے ہیں یا یہ انڈائریکل ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب یہ اپنے پاور کا مسیوس کر کے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بلکیز بانوں کے جو گناہگار ہیں ان کو واپس جیل دی جائے ان کی سزا کو واپس کنٹینیو کیا جائے یہ ہماری سخت سے سخت ڈیمانڈ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوتا ہے یہ واپس نہیں جاتے ہیں پورا ہندوستان اور پورے ہندوستان کی عورتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ رہیں گی ہم ہڑتال کرتے رہیں گے ہم سٹرائک کرتے رہیں گے ہم پروٹیس کریں گے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمیں دمباتے ہیں تو پھر نربیہ کانڈ کے جو منظمین تھے ان کو فانسی کیوں چڑھایا گیا نربیہ کے منظموں کو فانسی چڑھایا جاتا ہے بلکیز کے منظموں کو ہر پہنایا جاتا ہے اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو گورنمنٹ کے ہر جواب پہ ہمارا ایک سوال تیار ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ صرف معاشرہ کاروبار اور ایڈوکیشن جو ہے وہ سیفرنائز ہو گئی ہے یا آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی کی بلی چڑھ گئی ہے ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف جو ہوتا ہے جو جوڈیشری ہے جسٹس جہاں سے ملتا ہے وہ بھی سیفرنائز ہو چکا ہے پوری طریقے سے تو جب انصاف ملنے کی اب امید ختم ہو گئی ہے تو جہاں انصاف نہیں ہوتا اس کو ہم جنگل راج کہتے ہیں میڈم کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں پھر سے سزا ہونی چاہیے یا پھر ان کو جہاں رہا تھا سرکار نے تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پندرہ اگس کے دن موڈی جی لال قلعہ سے کھڑے ہو کے گوہار لگاتے ہیں کہ عورتوں کی بات کرتے ہیں بیٹی کی بات کرتے ہیں انہوں نے تو جب دوزہ ہزار چودہ میں آئے تو انہوں نے کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایکچلی بیٹی بچانے کیونہوں نے بات کہی تھی بیجے بھی ہٹاؤ تو بیٹی بچاؤ میں آپ کو بتاؤں دوسری بات کہ ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ گفت دینا چاہ رہے تھے ہندوستان میں رہنے والی عورتوں کو اور خاص طور سے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمی سے مذہب کا رنگ کیوں دے رہے ہیں مذہب کا تو رنگ دیا جائے گا کیونکہ اس وقت جو بیچاری تکلیف سے گزر رہی ہے وہ بلقیس بانو ہے اس کا نام آپ نہیں بدل سکتے اس کا نام بلقیس ہے مجھے یہ بتائیے کہ اب اب کیا گیارنٹی ہے کہ اس کی سیکیورٹی رہے گی ان گیارہ کے چھوٹنے کے بعد اور اب کیا سیکیورٹی ہے کہ یہ گیارہ جو ہیں ہمارے معاشرے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ حفاظت کا ذریعہ بنیں گے بلکہ اب تو معاشرے کا اور زیادہ تھریٹ ہو گئی اب تو سوسائیٹی اور سوسائیٹی میں رہنے والی ہر لڑکی کے لیے اب تھریٹ ہے یعنی ہندوستان کی عورت جو ہے وہ بلکل ہر طریقے سے کرائم کے دہانے پہ جی رہی ہے تو شرم کی بات ہے جس ملک میں عورت کی عزت نہیں ہے جس ملک میں عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور پامال کرنے والوں کو پھول پہنایا جاتا ہے یہ سرا سر شرم کی بات ہے گورنمنٹ کو ہر طریقے سے شرم آنی چاہیے میں تو کہتی ہوں جوڈیشری کو شرم آنی چاہیے دیکھئے بلکی زبانوں کے کیس کے لیے ہم جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم ایک پریس میٹ کر رہے ہیں بہت سارے شہروں میں اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا قلم ہماری انگلیاں ہماری زبان اور ہماری گلوں میں جب تک طاقت ہے ہم بلکی زبانوں کے ساتھ ہیں اور بلکی زبانوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملا تو ہم سپریم قوارٹ کو میورینڈم بھی داخل کریں گے گجرات گورنمنٹ اس طرح کا چھوڑنے سے گجرات گورنمنٹ ہوا تھا وہ آئیڈیولوجی اب اسٹیٹ سے نکل کے سینٹر میں پہنچ چکی ہے اور وہ آئیڈیولوجی اب صرف گجرات اسٹیٹ تک نہیں ہے اب تم دیکھو کہ ہم کیا کیا کریں گے کس طریقے سے اب ہم آنے والے دنوں میں منوسمریتی لاغو کر دیں گے منوسمریتی رسس کا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے منوسمریتی میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو جتنا ہو سکے پامال کرو کیونکہ عورت ان کے پاس گندی چیز سمجھی جاتی ہے میرا سوال اس وقت ہندوستان کی ہر ایک کومیونٹی اور کاسٹ کے لوگوں سے ہے کہ اگر ان کے پاس ماں بہن بیٹی اور بیوی موجود ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بلکیز بانوں کا ساتھ نہ دیں اس وقت بلکیز بانوں کا ساتھ نہ دینے والے اتنے ہی برابر کے درندے ہیں جتنے کی وہ گیارہ ریپسٹ جی ہاں بالکل اس کا نام بلکیز ہے اس لیے ان لوگوں کو چھوڑا گیا کیونکہ اب اس ملک میں سینٹر ہو یا اسٹیٹ ہو صرف ایک ہی آئیڈیولوجی کام کرتی ہے اور وہ ہندوتوہ آئیڈیولوجی ہے اور ہندوتوہ آئیڈیولوجی صرف اور صرف مائنورٹیز کے خلاف کام کرتی ہے یہ ملک سے محبت کرنے والے نہیں ہیں ان کو ملک کی بقا نہیں چاہیے یہ ملک کی پروگریس ہرگز بھی نہیں چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی آئیڈیولوجی سے زبردستی ظلم کا راج کرنا چاہتے ہیں اس وقت جو سینٹر میں بیٹھے دو ہزار دو میں جو گجرات کا انڈوہ تھا وہ گجرات میں بیٹھے تھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ابھی دو دن میں میرے حساب سے پندرہ سے سولہ ایسے سٹیٹس ہیں اور کم سے کم ڈیڑھ سو ایسی انجیوز ہیں جن کا کوئی کمیونٹی نہیں جن کی کوئی کاست نہیں انجیو کا مطلب نون گورنمنٹ آرگنائزیشن جو صرف ہمینٹی کے لیے کام کرتی ہیں میرے کانٹیکٹ میں وہ ساری کی ساری آئی ہیں اور اب تک ہندوستان کی جتنی بڑی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے والی لائیر وومنس ہیں انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہے وہ بلکی زبانوں کا کیس آگے لڑیں گی سپریم کورٹ سے ہمارے گوہار یہ ہوگی کہ ہائی کورٹ سے یہ کیس لے لیا جائے کیونکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے انڈر میں آتی ہے اور سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو اپنے انڈر میں لے کے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہے ان کا ورڈکٹ بھی چینج کر سکتی ہے یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے تو ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ بلکی زبانوں کے کیس کو دوبارہ سے ریویو کریں اور ان کو جن کو بری کیا گیا تھا ان کی سزا کو واپس کنٹینیو کیا جا اب تک مسلمان اور دلیت یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اس ملک میں فیل وقت بی جے پی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے تو انصاف ملنا بند ہو گیا میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ظلم پہلے نہیں تھا لیکن اب فیلحال دوہزار چودہ سے انصاف ختم ہو گیا اس ملک میں کیونکہ آئیڈیولوجی جو ہے وہ انصاف والی آئیڈیولوجی ہے ہی نہیں وہ تو آئیڈیولوجی ہی جنگل راج والی ہے دوسری بات کہ ایسے کئی کیسز ہیں جو یا تو پولیس دائر نہیں کرتی ہے اور اگر دائر کر لیتی ہے تو کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو بیچار اپنی شکایت لکھوانے جاتا ہے اس کو ہی پکڑ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے آپ ہاترس کیس یاد کیجئے ہاترس میں کیا ہوا تھا ابھی راجستان میں 32 سال کی ایک ٹیچر دلک تھی زندہ جلا دی گئی تو ہمارے پاس روز عورت کے نام پر روز نہیں بلاہتکار تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر دو گھنٹے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ہوتا ہے جبکہ یہ زمین کو کہا جاتا ہے بھارت ماتا یہ وہی بھارت ماتا ہیں جس کی جائے جائے کار بی جے پی اور آر ایس ایس کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے تو ایک طرف ماں کی جائے کار ہے اور ایک طرف اسی ماں کی عزت پامال بھارت ماتا ہے